ناظرین اسلام علیکم براہ راست میں ہوں ابراہیم راجہ اور آج ہم آپ کو نواز شریف اور آرمی چیف کی رڑائی عمران خان صاحب اور آرمی چیف کے چھاپے کے متعلق سب سے بڑی اور سب سے اہم خبر سے آگاہ کریں گے نواز شریف کے فوج مخالف ایڈونچر کے بعد مریم نواز کے گھر پر چھاپا کیوں مارا گیا آئی ایس آئی کو یہ چھاپا کن حالات میں مارنا پڑا اسی چھاپے کے کچھ مناظر آپ کو دکھاتے ہیں اس پوری صورتحال میں اب لمز یونیورسٹی کے طلبہ نے کس بڑی شخصیت کی درگت بنا کر رکھ دی سات منٹ تک کیا تماشا ہوتا رہا اس تماشے کی جو ویڈیو وائرل ہوئی ہے آج کے دن میں اسی ویڈیو کے کچھ مناظر آپ کو اپنی سکرین پر دکھاتے ہیں اسی پوری سچویشن میں تین آلہ جنرلز کے متعلق اب سے دس منٹ پہلے پہلی مرتبہ کیا ناقابل یقین خبر آئی ہے ان تینوں جنرلز کے متعلق کس نویت کا انکشاف ہوا ہے یہ خبر پاکستان کے سب سے بڑے نیوز چینل نے نشر کیا ہے اس خبر کے دو نقاط بھی مختصر آپ کو بتاتے ہیں اور پاکستان کے سب سے بڑے اور سب سے مقبول لیڈر عمران خان صاحب نے جیل سے کیا سرپرائز دیا اور معروف اور باخبر سینئر صحافی حارون رشید صاحب نے اب کیا دو بڑے انکشافات کی ہیں اس کے متعلق بھی مختصر آپ کو آگاہ کرتے ہیں سب سے پہلے آپ کو نواز شریف اور آرمی چیف کی لڑائی کے متعلق سب سے بڑی اور سب سے حساس نویت کی خبر سے آگاہ کرتے ہیں اس لڑائی سے جڑی اس وقت ایک ویڈیو سوشل میڈیا پر وائرل ہے اس ویڈیو نے سوشل میڈیا پر تہلکہ مچا دیا لیکن پاکستان کے مین سٹریم میڈیا نے اور پاکستان کے مرکزی نیوز چینل نے اس ویڈیو کو سنسر کر دیا لیکن ہم آپ کو اسی ویڈیو کے کچھ مناظر دکھاتے ہیں اب یہ ویڈیو ایک ایسی صورتحال میں آئی جب اس لڑائی کے بعد آئی ایس آئی نے مریم نواز کے گھر پر چھاپا مارا اور یہ چھاپا اس وقت مارا گیا جب نواز شریف کے ایک خوفناک مس ایڈونچر جو کہ فوج کے خلاف کیا گیا جو کہ آرمی چیف کے خلاف کیا گیا اس خوفناک ایڈونچر کے متعلق ایک انٹیلیجنس اطلاع برائی راست آرمی ہاؤس پہنچی اور جب یہ اطلاع آرمی ہاؤس پہنچی تو اس کے بعد آرمی چیف کو ایک ایکشن کرنا پڑا اب یہ جو اطلاع ہے یہ برائی راست مریم نواز اور نواز شریف کے سب سے قریبی رشتدار سے بھی جڑی ہوئی تھی اور اس کے بعد آرمی ہاؤس میں ایک انتہائی سرپرائزنگ نویت کی ایک انتہائی حیران کو نویت کی کال آئی یہ کال ایک باسر شخصیت نے کی اب یہ جو باسر شخصیت ہے اس نے آرمی ہاؤس کال کر کے یہ بتایا کہ وہ آرمی چیف سے ملاقات کرنا چاہتی ہے اور اسی باسر شخصیت نے پھر یہ بتایا کہ نواز شریف فوج کے خلاف کس قسم کا مس ایڈونچر کر رہے ہیں اس مس ایڈونچر کے شوائد ان کے پاس موجود ہیں اور یہ شوائد وہ آرمی چیف تک پہنچانا چاہتے ہیں اب اس کال میں آرمی ہاؤس میں جو پیغام پہنچایا گیا یعنی وہ آرمی ہاؤس جہاں پر آرمی چیف کی رہائشگاہ ہوتی ہے تو اس کے بعد اسی کال کا میسج آرمی چیف تک کنوے کیا گیا اور آرمی چیف کے لیے بھی یہ میسج بہت حیران کن تھا اب ابتدائی چھانبین کے بعد آرمی چیف نے اس کال کے اوپر ریسپونڈ کیا اور اس باثر شخصیت نے جس نے یہ دعویٰ کیا تھا کہ اس کے پاس نواز شریف کی فوج مخالف ایکٹیوٹی اور فوج مخالف ایڈونچر کے ثبوت اور شوائد موجود ہیں اور وہ آرمی چیف سے ملاقات کرنا چاہتی ہے یہ شخصیت تو آرمی چیف نے اسی شخصیت کو ملاقات کے لیے بولا لیا لیکن اس کے بعد وہ ہو گیا جو کوئی سوچ نہیں سکتا تھا جو کسی کے تصور میں یا کسی کے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا کیونکہ یہ شخصیت جب آرمی چیف کے پاس پہنچی اس نے آرمی چیف کے سامنے کچھ شوائد رکھے اب یہ جو شوائد ہیں یہ براہ راست مریم نواز اور مریم نواز کے ایک انتہائی قریبی رشدار کے متعلق تھے اور مریم نواز کا یہ جو سب سے قریبی رشدار ہے یہ ریاست مخالف سرگرمیوں میں ملوث تھا اور ایک بہت ہی انوکھے طریقے سے ریاست کے خلاف کرپشن کر رہا تھا اس کے بعد آرمی چیف نے ایک بہت غیر معمولی اقدام کیا لیکن اس اقدام کو میڈیا پر نہیں آنے دیا گیا اس اقدام کو خفیہ رکھا گیا اور وہ اقدام یہ تھا کہ آرمی چیف نے ملٹری انٹیلیجنس جو کہ آرمی کا ایک انٹیلیجنس ادارہ ہے تو ملٹری انٹیلیجنس کے آفیشل اور اسی طرح آئی ایس آئی کے جو عالی ترین حکام ہیں ان کو یہ ٹاسک دیا کہ یہ جو شوائد میرے سامنے رکھے گئے ہیں ان کی تحقیقات کی جائیں اب جس وقت آئی ایس آئی کو اور ملٹری انٹیلیجنس کو یہ ٹاسک ملا کہ اس معاملے کی تحقیقات کریں تو پہلے مرلے میں اڈو نے نو لوگوں کو تحقیقات میں شامل کیا اور جب ان نو لوگوں سے تحقیقات کی گئی تو پتہ یہ چلا کہ مریم نواز کے متعلق نواز شریف کے متعلق اور ان کے اس رشدار کے متعلق جو شوائد ایک باسر شخصیت نے آرمی چیف کے ٹیبل پر رکھے تھے یہ شوائد سو فیصد درست ہیں اس کے بعد ایک بہت بڑی فائل بنائی گئی آئی ایس آئی کی جانب سے اور ملٹری انٹیلیجنس کی جانب سے اور یہ فائل آرمی چیف کے میز پر پہنچا دی گئی آرمی چیف نے جب یہ فائل دیکھی تو وہ حق کا بکا رہ گئے کہ یہ کس طرح سے ریاست پاکستان کو نقصان پہنچانے کی کوشش کی جاری ہے اور اس کے بعد آرمی چیف نے ایک اور انتہائی غیر معمولی اور ناقابل یقین اقدام اٹھایا وہ اقدام یہ تھا کہ آرمی چیف نے فوری طور پر پاک فضائیہ کے سربراہ کو بلایا آرمی چیف نے فوری طور پر پاک بیریہ کے سربراہ کو بلایا اسی طرح چیئرمنٹ جائنٹ چیف صاف سٹاف کمیٹی کو بھی ہنگامی طور پر بلایا گیا اور ڈی جی آئی ایس آئی کو بھی آرمی چیف نے بلایا اور ایک بہت ہائی پروفائل میٹنگ ہوئی ایک آلہ ترین سطح کا اجلاس ہوا جس میں پاکستان کی پوری فوجی قیادت شریک تھی اب یہ جو اجلاس تھا یہاں پر مریم نواز نواز شریف اور اسی طرح ان کے رشدار کے اس مس ایڈونچر کے متعلق ناقابل تردیج شوائد رکھے گے اور جب یہ شوائد پوری فوجی قیادت کے سامنے رکھے گے تو پوری فوجی قیادت بھی حق کا بکا رہ گی کہ یہ سب کچھ کیسے ہو رہا تھا اور یہ جو ایک ریاست کے خلاف اقدام ہو رہا تھا یہ ان کی نظروں سے کیسے اوجل تھا اب اس کے بعد آرمی چیف نے ایک اور غیر معمولی اقدام پاک فضائیہ کے سربراہ اور پاک بہریہ کے سربراہ یہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ پوری فوجی قیادت کی رکمنڈیشن پر ایک اور بہت غیر معمولی اقدام کیا اور وہ اقدام یہ تھا کہ آرمی چیف کو یہ مشہورہ دیا گیا کہ یہ جو ایک مس ایڈونچر ریاست پاکستان کے خلاف اور ایک بہت انوکھی نویت کی جو کرپشن کی گئی ہے اس کرپشن کے شوائد وہ برائراز وزیراعظم کو دکھائیں اور اس کے بعد ایک اور فائل بنی انہی ثبوتوں پر اور انہی شوائد پر مبنی ایک فائل اور آرمی چیف یہ فائل لے کر برائراز وزیراعظم ہاؤس پہنچ گئے اب وزیراعظم ہاؤس میں جو کچھ ہوا یہ ایک ناقابل یقین لیکن تصدیق شدہ سٹوری ہے کیونکہ جب آرمی چیف وزیراعظم ہاؤس پہنچے تو ان کے ساتھ پاک فضائیہ کے سربراہ بھی تھے پاک بہریہ کے سربراہ بھی تھے پرائم نسٹر ہاؤس میں چیئرمنٹ جائنٹ چیف صاف سٹاف کمیٹری کو بھی بلائیا گیا اور اسی طرح ڈی جی آئی ایس آئی کو بھی بلائیا گیا اور مریم نواز کے اور نواز شریف کے یہ جو رشدار جن کے خلاف شوائد آرمی چیف کو پیش کیے گئے تھے یہ بھی اس وقت پرائم نسٹر ہاؤس میں موجود تھے اب یہاں پر آرمی چیف نے اور پوری فوجی قیادت نے مریم نواز اور نواز شریف کے اس سب سے قریبی رشدار سے یہ سوال کیا کہ آپ تو بہت بڑی کرپشن میں ملوث ہیں آپ کے خلاف شوائد ہمارے پاس آگئے ہیں آپ ان شوائد پر کیا کہیں گے لیکن وہاں پر مریم نواز اور نواز شریف کے اس رشدار کے پاس اپنی وضاحت میں کہنے کے لیے کچھ نہیں تھا اور الٹا وہ پوری فوجی قیادت کی خوش آمدے کرتے رہے اور یہ جو پورا واقعہ ہے یہ سابق آرمی چیف جنرل ریٹائر کمر جاوید باجوا نے ایک بریفنگ میں بھی بیان کیا اور جاوید چودری صاحب کے ذریعے ایک کولم میں بھی اوڈو نے یہ لکھوایا کہ ساگڈار نے کس طرح سے غیر ملکی سرمایہ کاروں سے رشوت اور کمیشن مانگا تھا اور اوڈو نے یہ معاملہ فوجی قیادت کی ریکمینڈیشن پر شاید کھاکان اباسی جب پرائیم نیسٹر تھے تو ان کے سامنے اٹھایا تھا لیکن اب آج کے دن میں وہی جو احساب دار ہیں جن کو فوجی قیادت نے کرپ قرار دیا تھا ان کی تین جنرلز کے حوالے سے ایک تازہ ترین ویڈیو آج کے دن میں وائرل ہو گئی ہے اور اس میں تین جنرلز کے حوالے سے آج ہی کے دن میں نئے انکشافات کیے گئے ہیں اس ویڈیو کے کچھ مناظر بھی آپ کو دکھاتے ہیں اور اس ویڈیو میں کیے گئے تینوں انکشافات آپ کو مختصرن بتاتے ہیں اس ویڈیو کے پہلے حصے میں یہ انکشاف کیا گیا جو کہ احساب دار کی ویڈیو وائرل ہے تو احساب دار کی اس ویڈیو میں یہ انکشاف کیا گیا کہ جنب باجوہ اور میرے درمیان اختلافات کی وجہ مالیاتی معاملات تھے جنب باجوہ نے دان لیکس کی انکوائری ریپورٹ کے حوالے سے مجھے بیلنس پوزیشن کے لیے سپورٹ کیا تھا ڈراف ریپورٹ میں پینامہ کی جے آئی ٹی کی طرح ایجنسی کے دو برگیڈیر اور چار سیول سرونٹس تھے اور اس وقت آفیشل سیکرٹ ایکٹ کے تحت شریف خاندان کی حکومت کے اخلاق کاروائی کا کہا گیا تھا لیکن اس کے بعد تین جنرلز کے متعلق ایک بڑا آہران کو انکشاف ہوا اور ان تینوں جنرلز کے نام اب پہلی مرتبہ سامنے بھی آئے ہیں اس ویڈیو کے دوسرے حصے میں عساق ڈار نے تین جنرلز کے متعلق ایک تحلقہ خیز دعویٰ بھی کیا اور اطراف جرم بھی کر لیا عساق ڈار نے کہا کہ میں زیادہ زیر عطاب اس لیے آیا کہ میں ڈان لیکس کی ریپورٹ کو فوج سے ٹھیک کرواتا تھا جنرل باجوا سے دونوں چیزیں میں نے ڈیل کی جو کہ مجھ سے پہلے چودری نصار علی خان فواد حسن فواد جنرل بلال اکبر اور جنرل ننویر مختار کرتے تھے عساق ڈار نے کہا کہ نواز شریف اور فوجی قیادت کی لڑائی دون لیکس کا نوٹفیکشن مسترد کرنے کی ٹویٹ پر ہوئی تھی اور نواز شریف نے یہ کہا کہ ہم نے پروید رشید سے استیفہ لے لیا تارک فاطمی سے بھی ہم استیفہ لے لیں گے لیکن اس سے آگے ہم نہیں جائیں گے یعنی اوڈو نے تسلیم کر لیا کہ وہ ڈان لیکس کے مجرم بھی تھے اور ڈان لیکس میں اوڈو نے جنب باجوا سے ایک ڈیل کرنے کی کوشش بھی کی لیکن یہاں آپ کو مریم نواز کی ایک شرمناک ویڈیو کے کچھ منادر دکھاتے ہیں یہ ایسے منادر ہیں جن کو پاکستان کے میڈیا نے سنسر کر دیا لیکن یہ ویڈیو اس وقت سوچل میڈیا پر بہت بڑا تحلقہ مچائے ہوئے ہیں اب یہ ویڈیو ان اس وقت آئی جب لمز کے طلبہ نے ایک اور انہونی کر دی اور ایک اور درگت کی ویڈیو اس وقت سوچل میڈیا پر وائرل ہو گئی تو معاملہ یہ ہے کہ اب مریم نواز اور عاصف علی زرداری آمنے سامنے آگے ہیں کیونکہ مریم نواز نے اپنے کچھ حرکاروں کے ذریعے عاصف علی زرداری سے بتتمیزی کروائی ان کے خلاف گالم گلوج کروائی اب اس پر پیپلز پارٹی کھل کر سامنے آگی اور اڈو نے مریم نواز کو یہ کہا کہ ہم لیول پلائنگ فیلڈ کی بات کرتے ہیں لیکن آپ اسے ایون فیلڈ سمجھ رہی ہیں اس مرتبہ لوگ آپ کی سیلیکشن کو قبول نہیں کریں گے آپ کی ایون فیلڈ کی جو کرپشن ہے اس کے متعلق سب کو معلوم ہے یعنی اس وقت امران خان صاحب کے تمام دشمن آپس میں لڑ پڑے ہیں لیکن یہاں آپ کو لمز یونیورسٹی کی طالبات اور طلبہ کی ایک جو ویڈیو وارل ہوئی ہے یعنی ایک اور نئی ویڈیو جو آج کے دن میں وارل ہوئی ہے اس کے کچھ مناظر دکھاتے ہیں اور آپ کو یہ بتاتے ہیں کہ اس مرتبہ اڈو نے کس کی درگت بنائی کیونکہ یہ ویڈیو سوچل میڈیا پر تو بہت وارل ہے لیکن پاکستان کے مرکزی میڈیا نے اس ویڈیو کو نشر نہیں کیا لیکن ہم آپ کو اس ویڈیو کے مناظر دکھاتے ہیں اب اس ویڈیو میں یہ جو طالبات اور طلبہ ہیں اڈو نے یہ کہا کہ ہمیں یہ بتایا گیا تھا کہ پرائم نیسٹر صاحب چار بجے تشریف لائیں گے پھر ہمیں بتایا گیا کہ وہ سوا چار بج آئیں گے پھر ہمیں بتایا گیا کہ وہ چار بج کر پچاس منٹ پر آئیں گے اس کے بعد انہی طلبہ کی وارل ویڈیو میں یہ کہا گیا کہ اگر جمہوریت کے متعلق سوال کرنا بتمیزی ہے تو ہم بتمیز ہیں اگر قانون کی بات کرنا بتمیزی ہے تو ہم بتمیز ہیں اور اگر آئین کے مطابق سوالات کرنا بتمیزی ہے تو ہم بتمیز ہیں کیونکہ نون لیک کا سوچل میڈیا سیل لمز کے جو انتہائی کالیفائید طلبہ اور طلبات ہیں ان کو بدتمیز قرار دے رہا تھا لیکن یہاں پر زمان پارک سے بھی ایک اور اہم نویت کی ویڈیو وارل ہوئی ہے کیونکہ ایک طرف تو بانسیرہ میں پی ٹی آئی کا جو کنونشن تھا وہ کریک ڈاؤن کے باوجود کامیاب ہو گیا اور دوسری جانب لاہور کا جو زمان پارک ہے یہاں سے بھی اب ایک بڑی خبر آئی ہے کیونکہ زمان پارک کی رون کے باہل ہو گئی ہیں اور ہزاروں کارکن عمران خان صاحب سے ازارہ یکجیتی کے لیے عمران خان صاحب کے گھر پہنچ گئے لیکن یہاں پر معروف سینئر اور باخبر صحفی حارون رشید صاحب نے بھی دو بہت اہم نقاط بیان کی ہیں حارون رشید صاحب کو اسٹیبلشمنٹ کی خبروں کے حوالے سے ایک انتہائی باخبر صحفی مانا جاتا ہے اور ان کے ہمیشہ اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ بہت قریبی تعلقات بھی رہے ہیں اور اس وقت وہ عمران خان صاحب کے جو اس وقت ایک حقائق زمینی حقائق پر مبنی جو نظریہ ہے اور جو عمران خان صاحب کا حقیقی آزادی کے متعلق نظریہ ہے اس کے بہت بڑے سپورٹر بھی نظر آتے ہیں اب حارون رشید صاحب نے ایک نکتہ تو یہ بیان کیا کہ بینظیر بھٹو صاحبہ انیس سو چھاسی میں جب پاکستان آئیں تو جوش و خروش ناقابل بیان تھا اکٹوبر دو ہزار گیارہ میں عمران خان نے تاریخ سال جلسہ کیا جس نے تمام ریکارڈ توڑ دیئے اور قومی سیاست کا رخ بدل دیا انہوں نے کہا کہ لوگ فرت جذبات سے عمران خان صاحب کے جلسے میں رو پڑے لیکن نواز شریف کا جو جلسہ تھا اس میں نہ تو کوئی حسلہ مندی نظر آئی نہ کوئی عظم تھا نہ کوئی وابستگی تھی یعنی لوگ اس جلسے میں لا تعلق نظر آئے اور ان میں کسی قسم کا جوش و خروش نہیں تھا حارون صاحب نے کہا کہ اگر شریف خاندان کو فتح کا یقین ہے تو ان کے چہرے مرجھائے ہوئے کیوں ہیں اور رہائی کے بعد سنم جعوید کو غیر قانونی طور پر گرفتار کیا گیا لیکن یہاں پر عمران خان صاحب کی زمانت کے متعلق بھی ایک اہم اور بڑی خبر آئی ہے یہ خبر ایک ایسی صورتحال میں آئی جب ایک طرف تو سپریم کورٹ میں سائفر کیس تیز زمانت کا کیس اب سپریم کورٹ میں اس پر ڈائری نمبر لگ گیا ہے اور دوسری جانب اعتضاد احسن صاحب آج کے دن میں سامنے آیا ہے اور انہوں نے کہا ہے کہ ڈائری نمبر تو لگ گیا ہے اب جس دن یہ کیس فکس ہوگا سمات کے لیے اسی دن عمران خان صاحب کی زمانت ہو جائے گی اگلے پروگرام تک کے لیے اللہ حافظ